حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر بیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر بیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں عربیک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس اپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ تو ہم کہہ رہے تھے حاد الولد جمیل حاد الولد جمیل حاد ہی البنت جمیلت یہاں پر ایک بات اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الولد اس جملے کے اندر الولد یا البنت یہ ہمیشہ الولد البنت نہیں رہے گا عام حالات میں تو یہ ایسے ہی رہے گا لیکن اگر حاضر سے پہلے الہ آجاتا ہے یا من آجاتا ہے یا اس طریقے کا کوئی بھی حرف جر آجاتا ہے تو پھر الولد نہیں رہے گا وہ الولدی ہو جائے گا جیسے ہمیں کہنا ہے علا حاد الولدی علا حاد الولدی قمیس کہ اس لڑکے پر قمیس ہے شرٹ ہے تو صورت میں الولدی ہو جائے گا جیسا کہ الہ کے بعد آنے والا حال لفظ ہوتا ہے اب الولد ڈائریکٹ تو الہ کے بعد نہیں آ رہا لیکن الہ کے بعد حاضر آ رہا ہے اور حاضر ہمیشہ حاضر ہی رہتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا چاہیں کوئی بھی حالت ہو کوئی بھی کنڈیشن ہو لیکن اس کے بعد جو الولد ہے وہ تبدیل ہوتا ہے جو حاضر کے تابعے ہوتا ہے تو اس لیے وہاں پر زیر آ جائے گا علا حاد الولدی مثلا علا حاد الولدی قمیس مشک کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک لفظ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ لفظ حرف جر کی صورت میں ہوتا ہے جیسے من علا اور الہ علا کا استعمال ہم نے سیکھا تھا اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے لام یہ عام حالات میں لی ہوتا ہے لیکن جب یہ کسی ضمیر پر داخل ہوگا تو لا ہو جائے گا جیسے لکا لکا لہو لہا لکی لیکن جب یہ کسی اسم پر داخل ہوگا تو پھر یہ لی ہی رہے گا لام زیر لی لی کے معنی ہوتے ہیں لیے واسطے اور وجہ سے اگر ہمیں پوچھنا ہے یہ چیز کس کی ہے تو ہم لام کے بعد من لگا دیں گے من کے معنی آتے ہیں کون جب اس پر لام داخل ہو گیا تو ہو گیا لی من یعنی کس کی یا کس کے لیے کس کی یا کس کے لیے اب اگر ہم یہ پوچھیں گے یہ چائے کس کے لیے ہیں تو کہیں گے لی من ہا دا شایو لی من ہا دا شایو ہا دا شایو لی من ہا دا شایو لی من ہا دا شایو یعنی یہ چائے کس کے لیے ہیں یا ہا دا شایو لی من کس کے لیے ہے تو کہا جا سکتا ہے یا یہاں پر ہم رکھ سکتے ہیں آپ کا کوئی دوست بیٹا ہوا ہے اس کے ساپنا چاہے رکھی ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ اس سے کہہ سکتے ہیں هذا الشای لکا لمن هذا الطعام هذا الطعام لکا يا صديقی هذا الطعام لکا يا صديقی هذا البيت لکا يا زوجتي هذا البيت لکا يا زوجتي هذه الغرفة لکا يا زوجتي هذه الدراجة لکا يا أخی دراجة كماناو تسعی کل یہ تمہارے لئے ہیں یا تمہارا ہے دونوں ترجمہیں ہم کر سکتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا یہ چائے میرے لئے ہیں یا میری ہے آپ کہہ سکتے ہیں نعم نعم ہاں پر ہیا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہہ ہیں ہاں دی ہی اگر آپ سے سوال کیا جائے لمن ہاں دی ہی سیارہ تو آپ مذاب مذافلے والی ترکیب کو بھی اپنا سکتے ہیں ہاں دی ہی سیارت الوالد ہاں دی ہی سیارت المدیر اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے من اینہ کے ذریعے سے بھی سوال ہو سکتا ہے ناظرین اسی طرح ہم اس وقت بھی لام کا استعمال کر سکتے ہیں جب ہمیں کسی کو بتانا ہو کہ ہمارے کتنے بھائی ہیں یا ہماری کتنی بہنیں ہیں ناظرین اسی طریقے سے ہم من اینہ کو لگا کر بھی یہاں پر سوال کر سکتے ہیں جیسے من اینہ ہادہ الساعت ہادہ الساعت من اليابان من اینہ ہادہ السکین ہادہ السکین من رامفور ہادہ السکین من رامفور من اینہ ہادہ القطار من اینہ ہادہ القطار یہ ٹرین کہاں سے ہے یا کہاں سے آرہی ہے من اینہ ہادہ القطار ہادہ القطار من دل ہی من این هذه الطائرة هذه الطائرة من السعودية اسی طریقے سے آپ حل یا آل اگا کر بھی سوال کر سکتے ہیں حل هذا البیت للطبیب نعم هذا البیت للطبیب لا هذا البیت للمہندس هل هذه الغرفة للإمام لا هذه الغرفة للمؤذن هل هذا البیت جديد نعم هذا البیت جديد هل هذه السبورة جديدة لا هذه السبورة قديمة هل هذا الكرسی جديد لا هذا الكرسی قديم ناظرین اکرام آئیے میں کچھ آپ کو نئے الفاظ اس اپیسوڈ میں سکھاتا ہوں اور پھر اس کو لے کر بھی ہم مشق کرنے والے ہیں الوان الوان یعنی کلرز الوان لنگ ابيض ابيض سفید وید سفید اسود بیلیک بیلیک احمر رید اصفر اصفر يیلو اخضر اخضر جرین ازرق بیلو لیکن ان کی مشق کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابيض احمر یہ ماسکولین کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور اگر ہمیں انہیں فیمنین بنانا ہو تو ہم اس کو لائیں گے فعلاؤ کے وزن پر فعلاؤ دونوں صورت میں یہ غیر منصریف ہوگا چاہے ماسکولین ہو یا فیمنین ہو یعنی اس پر تنوین نہیں آئے گی ابيض ابيضن ہم نہیں کہیں گے اسودن نہیں کہیں گے احمرن نہیں کہیں گے اور اس کا جو فیمنین آتا ہے وہ فعلاؤ کے وزن پر آتا ہے تو ابيضن سے کیا بنے گا بیضاؤ بیضاؤ سوداؤ ہمراعو صفراؤ خضراؤ ذرقاؤ اب اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ موبائل وائٹ ہے تو ہم کہیں گے الجوال ابيض ہادا جوال ہادا جوال جوال this is a mobile پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ mobile ہے ہادا جوال پھر ہمیں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے mobile کے بارے میں ہی یہ کہنا ہے کہ یہ mobile سفید ہے تو ہم کہیں گے ہادا جوال ابيض ہادا جوال ہادا جوال ابيض ہادا جوال جمیل ہادا جوال ابيض یہ ہم کہہ سکتے ہیں اگر mobile ہمارا بلیک ہے ہادا جوال اسود ہادا جوال اسود ہادا بطیخ بطیخ يعني تربوز ہادا بطیخ البطیخ احمر بطیخ ہادا البطیخ احمر ہادیہ ساعت بیض بیض ہادیہ ساعت بیض ساعت فیمنین ہے اس لیے میاں پر بیض استعمال کریں گے ہادا کرسی اسود اسود یہ کرسی بلیک ہے کرسی چونکہ مسکولین ہے اس لیے ہم یہاں پر اسود کا استعمال کریں گے تلک سیارت تلک سیارت بکار تلک سیارت تلک سیارت حمراء تلک سیارت حمراء سیارہ فیمنین ہے اس لیے حمراء استعمال کریں گے تلک سیارت حمراء ذالک سندوق ذالک سندوق ذالک سندوق سندوق یعنی بوکس ذالک سندوق ذالک سندوق ابيض ابيض اسی طریقے سے ناظرین ہم مزید الفاظ کو لے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم رنگوں کو جوڑ کر مسک کر سکتے ہیں ہم کہیں گے ہادا ورق ہادا ورق ہادا الورق اخضر تلک حدیقت تلک حدیقت تلک حدیقت تلک الحدیقت خضراء خضراء اب حدیقت چونکہ فیمنین ہے اس لیے اس کی خبر بھی ہم فیمنین لائیں گے تلک الحدیقت خضراء ہادا جدار ہادا جدار ہادا الجدار اسود ہادا الجدار اسود ہادا دلون 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 کے معنی ہوتے ہیں بالٹی یہ بالٹی پلی ہے ہادا 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 دلو اسود لون السماء ازرق لون السماء ازرق لون حامد اسود حامد اسود خالد ابيض اس طریقے سے بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں ہادیہی مزرعت ہادیہی مزرعت مزرعت کے معنی ہوتے ہیں کھید مزرعت کھید مزرعت کھید ہادیہی مزرعت ہادیہی المزرعت خضراء ہادیہی مزرعت خضراء ہادیہی سبورت ہادیہی سبورت ہادیہی سبورت سوداء ہادا مصباح مصباح کے معنی بلب لائٹ ہادا مصباح ہادا مصباح وذالک مصباح ہادا المصباح ابيض ہادا المصباح ابيض وذالک مصباح اسفر هادیہی دراجت هادیہی دراجت هادیہی الدراجت سوداء سوداء هذا قمیس هذا قمیس هذا القمیس ازرق هذا قمیس ازرق هذا ليمون هذا ليمون ليمون يعني لمن ليمون نبو هذا اللیمون اخضر هذا اللیمون اخضر هذا اللیمون اخضر ذلك اللیمون اصفر عربی میں مرچ کو فلفل کہتے ہیں فلفل فلفل یعنی مرچ هذا فلفل هذا فلفل وذلك فلفل هذا الفلفل اخضر یہ مرچ گرین ہے وذلك الفلفل اسود وہ مرچ کلی ہے هذا تفاہ ناظرین اکرام آج اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں ٹرانسفر کریں